اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی ناظرین کرام اس ویڈیو کے اندر ترکی سے اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک کہ خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں کیونکہ خبروں کی دنیا ایک ایسا مستند پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو اردو زبان میں عالم اسلام کی اور اسی طرح سے عالمی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اس چینل کو اور دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں ناظرین کرام ترکی اسلامی دنیا کا ایک عظیم ملک ہے اور ترکی اپنے ماضی کو سامنے رکھ کر اپنے مستقبل کی تیاری کر رہا ہے اور مستقبل کے اندر مسلمانوں کے عروج کے لیے کوشہ ہے اور اپنا کھویا ہوا ماضی ترکی حاصل کرنا چاہتا ہے ترک صدر طیب اردوان اسلامی دنیا کے عظیم لیڈر مانے جاتے ہیں اور دنیا کے مسلمان ان سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں عقیدت کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ طیب اردوان نے پچھلے 23-24 سالوں کے اندر ترکی کو بدل کر دکھایا ہے اور انہیں ترکی کے اندر اسلامائیزیشن کا جو سفر شروع کیا اس سے ترکی بہت زیادہ بدل گیا ہے نہ صرف ترکی بلکہ عالم اسلام کے اندر بھی ترکی نے اپنی مدد آپ کے تحت یا حسب استطاعت خوب مدد کی ہے مسلمانوں کی اور عالم اسلام کے اہم مسائل کے اندر ترکی ہمیشہ صفحہ اول کا کردار ادا کرتا رہا ہے حل کرنے کے لیے ناظرین کرام اس وقت میں میرے سامنے ترک صدر طیب اردوان کا ایک تازہ بیان ہے جو انہوں نے گدشتا روزے ایک تقریب سے خطاب کے دوران دیئے ہے طیب اردوان کے یہ بیان جو الجزیرہ ہے الجزیرہ اس پر بھی نشر ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ترکی کے اپنی جو نیوز ادارے ہیں نیوز ایجنسیز ہیں میڈیا ہے اس پر بھی یہ بیان نشر ہوئے ہیں ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ تاغوت مسلمانوں کو توڑنا چاہتا ہے اور دشمن عالم اسلام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور وہ مختلف طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں مختلف طرح کے جال بن رہے ہیں اور مختلف طرح کے سادشی ہتھکنڈے عظمہ رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو توڑا جائے مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے اور مسلمانوں کو تقسیم کر کے وہ اپنے اہداف حاصل کر چکے اس حوالے سے ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ انہوں نے شام کو تقسیم کرنے کی کوشش کی انہوں نے عراق کو تقسیم کیا شام کو تقسیم کیا اور اس وقت بھی وہ مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ گھناؤنی کھیل اور گھناؤنی منصوبہ اور گھناؤنی سادشیں یہ پچھلے کئی سالوں سے پوری دنیا کے اندر جاری ہیں اور یہ پسے پردہ تاغوتی کفریہ طاقتیں یہ سب چیزیں کر رہی ہیں انہوں نے واضح کیا کہ یہ جو خفیہ طاقتیں ہیں یہ جو تاغوتی طاقتیں ہیں یہ عراق کو تقسیم کر کے وہاں پہلے ہی مسلمانوں کا خون بہا چکی ہیں انہوں نے کہا کہ دو ملین سے زائد انسان شام عراق کے اندر وہ ان تاغوتی طاقتوں کی وجہ سے اور ان کی سادشوں کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا بیٹھی ہیں انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ شام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور شام کو پہلے ہی یہ تقریباً ایک ملین کے قریب انہوں نے کہا کہ دس لاکھ سے زائد لوگ شام کے اندر بھی ان کی انہیں گھناؤنی چیزوں کی وجہ سے وہ اپنی جانیں لوگ قربان کر چکے ہیں یہ بات طیب اردوان نے جو ان کی اپنی جماعت ہے جس کا نام عربی کے اندر العدالہ والتنمیہ ہے ان کے ایک اجتماع سے خطاب کے دوران انہوں نے بات کہی انہوں نے کہا کہ یمن سے لے کر عراقان تک یعنی یمن کا انہوں نے ذکر کیا کہ یمن کے اندر بھی اسی طرح سے ان کے گھناؤنی منصوبے ہیں اور عراقان جو برما کے مظلوم روہنگین مسلمانوں کا علاقہ ہے اس کا نام بھی لیا کہ وہاں بھی مسلمانوں پر حملے ہوئے مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ترکستان سے بلکان تک اور فلسطین سے افغانستان تک ہر جگہ پر یہ تاغوتی طاقتیں مسلمانوں کے درپے ہیں مسلمانوں کا خون بہاتی ہیں اور مسلمانوں کو تقسیم کرتی ہیں اور ان کے وسائل پر قبضہ کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ مختلف ملکوں کے اندر مختلف معاشروں کے اندر یہ فتنہ بھڑکاتے ہیں یہ آگ لگاتے ہیں یا تو براہ راس حملہ کرتے ہیں یا اپنے غلاموں کے ذریعے سے حملہ کرواتے ہیں اور اپنے جو چیلے ہیں ان کے ذریعے سے وہاں پر آگ بھڑکاتے ہیں یا پھر یہ مختلف ملکوں کے اندر ہے فتنہ بھڑکاتے ہیں مختلف ناموں سے سنی اور شیعہ کے نام پر یہ لڑائی کروا دیں گے اور سنی اور علوی کے نام پر یہ لڑائی کروا دیں گے اور ترکی کے اندر یہ کردوں کو بھڑکاتے ہیں کہ کرد اور ترکی آپس میں لڑ پڑے اور اسی طرح سے انصار اور مہاجرین کا نام لے کر یعنی یہ مہاجر ہیں اور یہ انصار ہیں ان کو آپس میں لڑا دیا جائیں انہوں نے کہا کہ ترکی کے اندر بھی پچھلے بیس سال سے خاموش طریقے سے ناکام بغاوت کی کوششیں ہوتی رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ترکی ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پر تمام کے تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے اور تمام جو مذاہب ہیں اور تمام جو اقائد ہیں ان کو ایک حد تک برداشت کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ نہ تو یہاں گروہ بندی ہے اور نہ ہی یہاں پر کسی کی اجارہ داری ہے اس لیے ترکی کے اندر بھی تاغوتی طاقتیں دجالی طاقتیں وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں اس لیے ہمیں ان تاغوتی طاقتوں سے لڑنے کے لیے تیار رہنا ہوگا تیب اردوان نے واضح کیا کہ ترکی دو عرب مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا ترکی دو عرب مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا اور ترکی عالم اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کی سادشوں کا مقابلہ کرے گا ایک طرح سے تیب اردوان نے خلافت عثمانیہ کی بحالی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اب ترکی خاموش نہیں رہے گا ناظرین اکرام اگر ترک صدر تیب اردوان کی طرح امت مسلمہ کے دیگر لیڈر بھی یہی جذبہ رکھیں یہی سوچ رکھیں تو آج کفریہ اور دجالی طاقتیں مسلمانوں کے ملکوں پر اس طرح سے حملہ نہ کر سکے مزید خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ترکی سے لیبیا کے جو صدر ہیں عبدالحمید دبیوہ ان کی ملاقات ہوئی ہے ترک صدر تیب اردوان سے اور جو لیبیا کے لیڈر ہیں عبدالحمید دبیوہ انہوں نے تیب اردوان کو کہا ہے کہ ہم ترکی کے مشکور ہیں کہ لیبیا کے اندر جو باغی ہیں ان کے خلاف جو ترکی ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے اور جو وہاں کی متحدہ حکومت ہے لیبیا کی عبدالحمید دبیوہ نے کہا کہ اس کی مدد کی جا رہی ہے اس پر ہم ترکی کے مشکور ہیں ناظرین اکرام لیبیا مامر کذافی کے بعد خانہ جنگی کا شکار ہے اور اس وقت بھی وہاں لڑائی ہو رہی ہے باغی اور مختلفے یورپ اور امریکہ کے جو آلہ کار ہیں وہ لیبیا کے اندر ہے وہ امریکیوں کے یورپین ممالک کے مفادات کو پورا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن تیب اردوان وہاں کی منتقب حکومت کا ساتھ دے رہا ہے ان کو اسلحہ دے رہا ہے اور ان کو مالی اور سیاسی طور پر سپورٹ کر رہا ہے جس سے وہاں متحدہ حکومت قائم ہے اور یہ چیزیں یورپ کو اور امریکہ کو قبول نہیں ہیں ناظرین اکرام ایک اور جو اہم ترین خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں خبر یہ ہے کہ ترک صدر تیب اردوان نے کہا کہ نیٹو یونان پر بھروسہ کرتا ہے اور نیٹو وہ ترکی کو پیچھے ڈالتا ہے انہوں نے کہا کہ جو نیٹو ہے اس کے لیے ترکی کے بغیر مضبوط ہونا ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یونان کا کوئی وزن نیٹو کے اندر نہیں ہے نہ فوجی اور نہ ہی مالی اور نہ ہی اسلحے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ نیٹو یونان کو باز رکھے یونان ہمارے خلاف سادشیں کر رہا ہے اور یونان ترکی کے ساتھ جنگ بھڑکانے کی کوششیں کر رہا ہے جس سے حالات خراب ہوں گے لہٰذا یونان نیٹو کی طرف جھکاؤ کی وجہ ترکی کی طرف جھکاؤ رکھے یہ بھی انہوں نے ایک بیان کے اندر بات کہی ہے ایک اور خبر آج بھی کہا وہ یہ ہے کہ ترک صدر طیب اردوان کی جو برطانوی وزیر آزم ہیں بورس جانسن جو کہ اب ختم ہو جائیں گے ان کا فون پر بات چیت ہوئی ہے اور بورس جانسن نے کہا ہے کہ ترکی عالمی رول ادا کر رہا ہے عالمی سیاست کے اندر ہم ترکی کے مشکور ہیں کہ انہوں نے روس اور یوکرین کی جنگ کے باوجود جو عالمی سطح پر غزائی کلت تھی گندم کا بہران تھا اس کے لئے معاہدہ کروایا اور آپ دنیا کو غزائی کلت میں جو غزائی کلت کا سامنا تھا اس میں کسی حد تک افاقہ ہوا ہے فائدہ پہنچائے بارہ ناظر کے کام یہ ویڈیو عام کرتے ہیں مزید اس طرح کی خبریں دیکھنے کے لئے آپ ہمارا خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل ہیں اسے سبسکرائب کر لیں آپ تک کے لئے تہہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ